موسیقی پچھلے خطبہ جمعہ میں ایمان کے مطلق بات کی کہ ایمان کیا ہے ایمان کو توڑ دینے والے امور کون سے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ایک مومن ایک مسلمان کے اوپر ٹونسا ہے اور یہ کب شروع ہوتا ہے کب یہ فرض ہوتا ہے اور پھر اس فریضے کو ادا کرنے پر ایک مسلمان مومن کو کس کس عمل سے دور رہنا ہوگا تب اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں اب بھول ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقمہ کال جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو ترغیب دو نماز کی طرف دس سال کا ہو جائے تو اگر وہ نماز نہیں بڑھتا تو اس کو پھر سزا دو پھر اس کے لئے کسی قسم کی کوئی لچک نہیں شریعت اسلامیہ کے اندر قرآن کریم کے اندر متعدد مرتبہ اللہ رب العالمین نے نماز کو پڑھنے کا قائم کرنے کا حکم دیا نماز وہ پہلا عامل ہے عامال کے اندر جس کے متعلق قبر میں اگر عامال میں پہلا سوال ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں ہوگا ایمان لانے کے بعد توحید کا اقرار کرنے کے بعد شرک سے بیزاری کا اظہار کرنے کے بعد اگر کوئی عمل ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ تو نماز ہے نماز کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی لچک شریعت اسلامیہ نے نہیں رکھی سوائے اس کے جو مجنوع ہو دیوانہ ہو پاگل ہو جو اس کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو پوری طرح جو اپنے خواست ہو بیٹھے اس کے علاوہ ہر مسلمان مرد اور عرب کا نماز فرض ہے حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حقم آقال فرمایا ایک آدمی نیک آدمی جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اسے قبر کے اندر دفنائیں گے فرشتے دونوں آ کے اسے اٹھائیں گے بٹھائیں گے اسے سوال و جواب کریں گے تو وہ کہے گا کہ ٹھہر جاؤ مجھے اثر کی نماز پڑھ لینے دو تقریبا وہ حدیث کے اندر آتا ہے وہ اثر کا وقت محسوس کرے گا قبر کے اندر اب جب وہ اس کیفیت کا اظہار کرے گا تو فرشتے اسی وقت اس کے اس امتحان میں کامیاب قرار دے دیں کیا ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایسا کر سکے گا بالکل نہیں وہ کرے گا جو پانچ وقت نماز کی پابندی کرتا تھا دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے آخری وقت آپ نے کیا تاقید کی اپنی امت کو کہا لوگوں اپنی نمازوں کا خیار رکھنا ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے کہا لوگوں اپنے غلاموں کا خیار رکھنا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار دیکھتے ہیں اپنے حجرے سے باہر تو صحابہ بھی بیچین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بیجا ابو بکر عمر اور دوسرے صحابہ آئے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں اور بائیں کندے سے اٹھایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر گھزر دے جا رہے تھے اتنی محبت تھی نماز کے ساتھ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کہ اتنی تکلیف میں بھی آپ کا دن کیا میں مسجد میں جاؤں الصلاة و عماد الدین دین کا اگر پلر ہے تو وہ نماز ہے جس کی نماز نہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الكفر ترک الصلاة بندے اور کافر کے دردان جو چیز جیفرینشیئٹ کرتی ہے جو فرق کرتی ہے وہ نماز ہے ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی یہ حفاظت نہیں کرتے ہم اس کا خیال نہیں رکھتے نہ ہم خود خیال رکھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو اس کی ترقیب دیتے ہیں ایک مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا وہ تو اللہ رب العالمین کا ایک دفعہ حکم آجا تو اس کے اوپر سر خم تسلیم کر لیتا ہے وہ اس کا سر جھپ جاتا ہے وہ کہتا ہے میری اپنی کیا مجال میرا اپنا کیا ذہن میری اپنی کیا سوچ میرے رب کا حکم آگیا میں آگے کیا کر سکتا ہوں وہ عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے لیکن یہاں تو ہیلے بہانے ہی بہت یہاں تو کبھی کوئی بہانا کبھی کوئی بہانا قرآن کہتا ہے جمعے کی ازان ہو جائے گھروں سے نکل پڑو چھوڑ دو سارے کام دنیا کے ہم گھروں میں مس بیٹھے ہوئے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں لیکن ٹائٹل ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں ہم محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں نبی کہتے ہیں صلاة و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی میراج ہے فرمایا نماز میری آنکھوں کی چھنڈک ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی متعدد بار نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا پھر کہا دس سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو سکتی سے نماز پڑھا ہو ایک اور جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے ہر کوئی مسئول ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے ہر گھر کا سرورہ وہ مسئول ہے اپنے گھر کے وہ پانچ چھ سات دس بارہ جتنے بھی افراد اس کے اندر رہتے ہیں وہ ان کا جواب دے ہے ان کی ساری دنیا بھی ضروریات تو یہ پوری کرتا ہے لیکن اگر پوری نہیں کرتا تو دینی ضروریات پوری نہیں کرتا نہیں پوچھتا کہ تم نے نماز پڑھی کی نہیں پڑھی نہیں پوچھتا کہ تم سوئے کیوں رہے آقا علیہ السلام گھر کے اندر آتے ہیں آئشہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود ہیں ایک مہمان آیا ہوا قریبی عزیز آئشہ رضی اللہ عنہ کا سویا ہوا ہے کہا آئشہ اس نوجوان نے نماز پڑھی ہے کہتی ہے نہیں کہا فوراں اسے جگہ ہو جا کے نماز پڑھی یہ حکم ہے نماز کے بارے میں کوئی سستی نہیں کن کے لئے خرابی ہے جو اپنی نمازوں میں سستی بڑھتے ہیں جو غفلت بڑھتے ہیں جو کہلی بڑھتے ہیں کہتے کوئی نہیں پڑھ لیں گے بڑھی زندگی بڑھی تمہیں کیا بتایا تمہاری زندگی کتنی مقتصر ہے پرانے کریم کے اندر میں نے جو آج آغاز میں آیت کریمہ تلاوت کی مال و اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے مال بھی دنیا کی زینت اولاد بھی دنیا کی زینت جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ نیکیاں ہیں وہ اچھائی ہے وہ نیک آمال ہیں جو ہم دنیا میں کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے کوئی گنجائش نہیں دنیا کے لئے ہم اپنے بچے کے لئے بہترین سکول بہترین کالج بہترین یونیورسٹی بہترین تعلیمی ادارے کے انتحاب کرتے ہیں ہم نے اس کو لباس دینا ہو بہترین آؤٹلٹ سے ہم لباس کرید کلاتے ہیں ہم نے اس کو کھانا دینا ہو بہترین کھانے کے انتحاب کرتے ہیں مگر اس کی آخرت کے بارے میں ہم اتنے بے بہرہ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں رہتی وہ پلر جس کے اوپر اسلام کھڑا ہوا وہ پلر ہی آج چھوٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمہ کال فرمایا اسلام ایک زنجیر کا نام ہے گوھر کیجئے بھی اس حدیث پر فرمایا اسلام ایک زنجیر ہوتی نا لوگے ایک ہی سنگل جس کا بنا ہوتا ہے جو بیسوں کو باندنے کے لیے جانگلوں کو باندنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فرمایا اسلام ایک زنجیر کا نام ہے جس طرح اس کے اندر مختلف ہے ٹکروں کو جوڑ کے وہ سنگل بنایا جاتا ہے زنجیر بنای جاتی ہے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام کا پہلا کڑا جو ٹوٹے گا وہ نماز ہوگی لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے کہاں سے اتریں وہ بنیادی چیز جس کے بارے میں قرآن کریم میں کئی بار حکم آیا متعدد وقت اللہ رب العالمین نے حکم صادقیا اس کی پروائنیاں میں ازان ہوتی رہے کان میں پڑھتی رہے سوئے ہیں تو سوتے رہیں گے سپیکر کی آواز آتی رہے معزن ازان کی طرف بلاتا رہے یہ گیرنٹی کے ساتھ ہی علی الصلاح ہی علی الفلاح اسی میں سکسیس ہے اسی میں کامیابی ہے آؤ اس کی طرف ہمیں گیرنٹی صرف یہی الفاظ دیتے ہیں اگر یہ پڑھو گے نیک عمال کرو گے تو تمہارے لیے آسانی مگر ہم ہیں تو اس کی پڑھوائی نہیں کرتے ہمیں آج بھی سوچنا ہوگا زندگی بڑی مختصر ایک پانی کے بلبلے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بندے سے ہو جاتے ہیں ان کے لئے کیا کرنا پڑے گا کہا تو نے ابھی نماز پڑھی ہے کیا اللہ کے رسول میں تو نماز زہر ابھی پڑھی ہے کہا ف AgeR پڑھی تھی جی پڑھی ہے کہا جو چھوٹے گناہ گناہ سغیرہ فجر سے زہر کے درمیان کیے جاتے ہیں وہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دی جو زہر سے حصر کے درمیان کیے جاتے ہیں ان کے درمیان جب آپ جو گناہ سغیرہ کرتے ہیں دونوں نمازیں پڑھتے ہیں تو درمیان میں وہ گناہ اللہ مات کر دیتا ہے اسی طرح اثر اور مغرب اسی طرح مغرب سے عشاء اسی طرح عشاء سے فجر اور مایہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ رب العالمین کی رسپونسبلیٹی کو چلا گیا وہ اس کو کوئی غم کوئی در کوئی تکلیف نہیں پہنچے اب اس کا یہ مطلب حرکت نہ لے لیچے گا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچ بھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے پھر اللہ نے اپنی رسپونسبلیٹی سے نکال دیا کچھ لوازمات ہیں جو پورے کرنا ہوئے کون سے لوازمات ہیں ایمان لانے کے بعد نماز کے تغازے کیا ہیں نماز ہم سے ڈیمان کیا کرتی ہے وہ کون سے ایسے اصول ہیں جن کی بنیاد پہ ہماری نماز اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبول ہو سب سے پہلی بات توحید وَن نصف اللہ ایک اللہ ہی داتا ایک اللہ ہی مشکر کشا ایک اللہ حاجد روائے ایک اللہ دستگیر ایک اللہ غوثِ عظم ایک اللہ زندگی دینے والا ایک اللہ اولاد دینے والا ساری دنیا اللہ کی ہم سب اللہ کے غلام ہیں ہم اللہ کے در کے منتے ہیں ہم فقیر ہیں اللہ غنی ہے اللہ طاقتور ہے یہ عقیدہ ایک مومن مسلمان کا ہونا چاہیے دوسری بات حلال رزق رزق اگر حلال ہے تو نماز قبول ہو رہی ہے مگر ہمیں تو رزق کی فکر ہی کوئی نہیں وہ کون سے ذرائع سے آرہا ہے اس سے کوئی بتا نہیں ہے بلکل ہم جو رات کو بیٹھ کے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے پیسہ کہاں سے کمایا کون سے ذرائع استعمال کی اس کے اوپر کوئی غور نہیں ہمارا دوسری یہ شرط ہے حلال رزق کا ہونا ضروری ہے تا بھی بات قبول ہوتی ہے اگر رزق حلال کا نہیں تو پھر یہ ٹکرے مارنے کا اپنے اتنی مشکت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ایک طرف تو سوت کا کاروبار ہے ایک طرف تو رشوت ہے ایک طرف تو دوسرے کا حق مارا ہے ایک طرف تو دوسرے کی زمین ہتھیائی ہوئی ہے ایک طرف تو جھوٹو جھوٹ پر مبنی کاروبار کر رہا ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیا کہتے ہیں آقا علیہ السلام صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ نے کہاں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے فرمایا ایک آدمی بڑی دور سے سفر کرتا ہوا آیا بیعت اللہ کے اندر پہنچا اس نے بیعت اللہ کے غلاف کو پکڑا وہ روتا ہے قرلاتا ہے صدایں بلند کرتا ہے التجائیں کرتا ہے اپنے اللہ سے کہ اللہ میری یہ دعا قبول کر لے مجھے یہ عطا کر دے فرمایا اللہ اس کی دعا ہرگز قبول نہ کرے گا ہرگز ہرگز ہم کب کہتے ہیں کہ جب کوئی چانس کوئی فلیکسیبلیٹی کوئی لچک نہ ہو کسی بات میں قبول نہیں ہوگی فرمایا اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کا لباس جو اس نے پہن رکھا ہے وہ حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا اس کے جسم کی پرورش حرام کے پیسوں سے ہوئی اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے حالکہ مسافر کی دعا تو قبول ہوتی ہے فرمایا اس کی قبول ہے نہیں ہو پھر اس کا طریقہ نماز بالکل اسی طرح پڑھنا ہوگی جس طرح محمد کریم علیہ السلام نے سکھائی جس طرح آپ نے پڑھی اور آپ کو نماز کس نے سکھائی جبرائیل علیہ السلام نے جبرائیل کو کس نے سکھائی اللہ رب العالمین اسی طرح پڑھنا ہوگی تھوڑی بہت دلچک جو بھی ہے کچھ حدیث کے حوالے سے پوچھنچ ہو جاتی ہے مگر ہمیں ہماری ٹاپ پریوریٹی یہی ہونی چاہئے کہ طریقہ وہ اپنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا ہو پھر نماز کے بارے میں احتساب چیک انڈ بیلنس اپنی اولاد سے پوچھنا ہوگا تم نے کتنی نمازیں پڑھی روزانہ کا چیک انڈ بیلنس یہ یعنی کہ کبھی کبھار پوچھ رہی ہیں تم میں سے ہر کل مسئول ہے اپنی فیملی کا اپنے گھر کا اپنے خاندان کا اور تم سے پوچھا جائے گا جو تمہارے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں جو تمہارے انڈر زیرے کفالت ہیں ہم نہیں پوچھتے بھونگے بنکے بیٹھے رہتے ہیں ڈائرین کیا ملی تم نے نمبر کتنے ہی ہے تمہاری پوزیشن کون سی آئی تم سٹینڈ کہاں کر رہے ہو سکول کے اندر کالیج انڈورسٹی میں تم نے ڈگری کون سی مکمل کر لی ہے تم پیسے کتنی کماتے ہو اس چیز کی کمیں فکر ہوتی ہے اگر فکر نہیں تو نماز کی فکر رہی ہوتی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اکانٹیبیلیٹی کرتے احتساب کرتے اپنی اولاد کا کہ کتنی نمازیں پڑی اور کتنی گئیں آخری بات کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں بڑی فکر کرتے ایک نبینا صحابی وہ پوچھتا میرا گھر بڑا دور ہے مگر میں آ نہیں سکتا نبینا بھی مشکل ہے میرے لیے آپ نے لچک نہیں دی مسجد رہنوں کو یہاں کسی وجہ سے تھکر ہیں بیمار ہیں دلے ہو گئے ہیں کسی وجہ سے لیکن پہلا عمل یہ ہے کہ اگر نیند کی کیفیت میں جابنے کے بعد پہلا کام نماز کر رہا ہے عادت نہ بنا لی جائے کہ مسجد سے پانچوں نمازیں میں نے دور رہنا ہے کسی وجہ سے کوئی جینرون ریزن ہے تو آپ نہیں آسکے ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ یہ حیبٹ بنا لینا کہ میں نے مسجد میں نہیں ہونا بلکل میں نے اللہ کے در کو اب آدنی کرنا یہ اہل ایمان کا غطیرہ نہیں ہونا چاہیے سورہ مدسر جہنمی جہنم کے اندر جب چلے جائیں گے جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سالاکم فی سکر تمہیں کون سی چیز جہنم کے اندر اس آگ کے اندر لے کے آئی کون سی آگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں ستر گناہ زیادہ سخت ہے اس آگ کے اندر جب جہنمی ہوں گے تو جنتی ان سے سوال کریں گے قرآن کہتا ہے یہ سورہ مدسر ہے تمہیں کون سی چیز جہنم کے اندر لے کے آئے قَالُوا لَمْنَكُمِنَا الْمُسَلِّينَ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ آگے سے جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے ہم نے اپنا آپ کا اتصاب کرنا ہے ایک مومن مسلمان چوبیس گھنٹے اپنا اتصاب کرتا رہتا ہے کون سی کمی ہو گئی اور ایک مومن مسلمان کا دن پچھلے دن سے آنے والا دن بہترین ہونا چاہیے دی پیسٹ ہونا چاہیے کمیاں کتاہیاں ہو جاتی ہیں ہم انسان ہیں غلطیاں کتاہیاں کہاں ہی ہوتی ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ غفور الرحیم ہے لیکن یہ وطیرہ نہ بنا ریا جائے کہ میں نے اپنا اتصاب نہیں کرنا میں نے اس پر سوچتا ہی نہیں موت کا دن مقرر ہے ہمیں اپنا اتصاب کرنا ہے ہمیں سوچنا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے ہم نے کتنی نیکیاں کمائیں رات کو جب بزر کے اوپر ہم جائیں تو اس کے اوپر ضرور خوضب غور کریں فکر کریں سوچیں سبحانہ ربی کے رب العزت یمعی وصفون و السلام علی المرسلیم والحمدللہ رب العالمين